ہم جب بھی آگرہ سہر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے میں 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 سب سے پہلے دنیا کا عجوبہ کہی جانے والے تاج محل کی چھبیو بھرتی ہے جب ہندوستان میں مغلو یعنی آورنجیب کا ساسنتہ تب سنگ مرور سبینیس تاج محل کی طرف آگ اٹھا کر بھی دیکھنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی لیکن ہندوستان کے مراتوں نے اسی تاج محل کو گھوڑوں کو باندھنے کا استبل بنا دیا جانتے ہیں اس کی پیچھے کی آنکی کہانی دوستو اسی طرح ہیسٹریکل ویڈیو دیکھنا چاہتے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفکیسن کے بٹن کون کر دیجئے تاکہ سب سے پہلے ویڈیو کا نوٹیفکیسن آپ تک پہوچ سکے سولہ ویس حتمدی تک مغل سلطنت ہندوستان کی نہیں بلکہ اسی اکن کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت تھی لیکن چھ پیڑیوں سے چلتی آ رہے اسلامی سلطنت کو چھترپتی سیواجی مہاراج نام کے طوفان نے جڑ سے ہلا دیا ان کے بعد دھرماویر چھترپتی سمباجی مہاراج نے اورنجیب کو دلی چھوڑکا دکن میں آنے کے لیے مجبور کیا سترہ سو ساتھ آتے 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 اورنجیب کی مرتو ہو گئی لیکن اوکہ بھی مہاراشتہ اوپس دلی لوٹ نہیں سکا مراتھو نے پوری مغل سلطنت کو برباد کر دیا تھا دکن کو جیتنا تو چھوڑیا اتر میں بھی ایک ایک کر کے سبھی پرانت مغل مراتھو سے ہارتے چلے گئے دھیرے دھیرے سمپور نے ہندوستان پر مراتھو کا بھگوہ تھوئی سان سے لہرہ رہا تھا اتر بھارت میں جلدی ہی کچھ بڑا ہونے والا تھا گیار آگست سترہ سو سلطان میں احمد صاحب دلی دورانیوک تروہیلا قبیلہ کے نجیب الدولہ اور مراتھو کے بھی دلی کے تخت کے لیے لال کلے پر بڑا یود ہوا اس یود میں مراتھے نے مغل اور احمد صاحب دلی کے سینہ کو دھول چٹا دی اس جیت کے ساتھ پہلی بار مراتھو کا بھگوہ تھوئی دلی کے لال کلے پر لہرہ رہا تھا اس یود سے مراتھے سمپور نے ہندوستان کے ساسک بن چکے تھے رگونت راو نے انتجی منکسور جی کو دلی کا ساسک بنا دیا اور نام مطر مغل بادشاہوں کو ہاتھ کا کاٹ پتلی بنا کر بیٹھا دیا چار سال بعد سترہ سو ایک سیٹھ میں نجیب الدولہ کے کہنے پر احمد صاحب دلی آپس دلی کو قبضہ کرنے کے لیے افغانیستان سے ہندوستان آیا مراتھو اور عبدالی میں گھنگوری یود ہوا اسی یود کو ہم پانی پت کے تیسرے یود کے نام سے جانتے ہیں یہ یود مراتھے جیتے جیتے ہار گئے لیکن یہ یود جیت کر بھی احمد صاحب دلی نے مراتھو کو دلی سلطن سواب دیا تھا اور احمد صاحب دلی وہ آپس افغان لوڑ گیا اسی یود سے سب سے جیادہ فائدہ نجیب الدولہ کا ہوا تھا کیونکہ مراتھو اور عبدالی میں یود چھڑ کر وہ خود دلی کے تخت پر بیٹھ گیا تھا پانی پت کے یود کے بعد اتر بھارت میں مراتھو کی پکٹ ڈھیلی پڑ گئی تھی اسی سمیں اتر بھارت میں چھوٹے چھوٹے راجوں بھرنے لگے اور بھارت کی اکھنڈتا چھوٹے چھوٹے راجوں میں باٹنے لگے اس سے چھتربتی سیواجی مہاراج نے دکھایا اکھنڈ ہندوی سوراج کا راستہ سب ہی ہندو بھولاتے گئے اور آپس میں ہی ستہ کے لیے سنگس کرنے لگے لگ بھگ دس سال بید گئے سترہ سے خطر آتے آتے ہندوستان میں کئی راج کی اگھٹنا ہو چکی تھی بھارت میں بیپار کے مقصد سے آئے انگریج طاقتور ہو رہے تھے دچ چین میں نجام نے پھر سے سر اٹھا لیا حیدر علی نے میشور میں الگ سلطنت بنا لی اس بیچ مہان مراتہ یودہ مہاجی سندہی کا ادھائی ہوا جیسے آگے چل کر پاٹیل بابا یادہ گرٹ مراتہ بھی کہا جانے لگا انہوں نے مراتہ سمراج کا بھگوا پھر سے دلی پر لہرانے کا لکچ بنا لیا مراتہ کو نجیب دولہ کی گداری کا بھی بدلہ لینا تھا پھر سترہ سو سہتر میں ہی نجیب دولہ کی مرتو ہو گئی اس کا بیٹا اب دلی کے گدی پر بیٹھا تھا ادھولہ روحلہ نمک افغانی قبیلے سے آتا تھا مہاجی سندہی نے سترہ سو کھتر میں دلی پر حملہ کر دیا اور پھر سے دلی میں مراتہ کا ڈنکہ بجا کر بھبیت فوج کو لال کلے میں لہر آیا مہاجی وہی نہیں رکے اور روحلہ خند کی طرف بڑے انہوں نے پتھرگرڈ پر بھی حملہ کر دیا کلے کے اندر موجود سبھی عورت اور بچوں کو باہر نکل کر انہیں جیبیت چھوڑ دیا اور ہر ہر مہادیب کی گھوشنا دے کر سبھی مراتہ آفغانی روحلوں پر ٹوٹ پڑے اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا اسی پتھرگرڈ میں نجیب دولہ کی قبر موجود تھی تب مراتہ نے اس کی قبر پھوڑی اور اس کا کنکر نکل کر اس کا چیتر کر دیا مراتہ نے ایک طرف سے نجیب دولہ سے بدلہ لے لیا تھا مہاجی سندہی نے عبداللی کا ساسک بن گئے انہوں نے مغلونس کے سہالام کو نام مطر گدی پر بیٹھایا اور خود لال کلے میں بیٹھ کر ساسن کرنے لگے دھیرے دھیرے مراتہ نے اتر بھارت میں پھر سے اپنی پکڑ مجبوط کر لی پانی پت کے بعد سب کو لگ رہا تھا مراتہ کی مراتہ کا ہندوی سہرائی دکھتن تک ہسی میت رہ جائے گا پرانتو سب گلت تھے مراتہ کا ہندوی سہرائی پھر اپنی چرم پر پہنچ چکی تھی دلی کے آس پاس کے کچھ سہر چھوڑ دے تو دیکھتے ہی دیکھتے اتر کی ستلج ندی سے لکھے دچھن کی تنگا بدرانے دی تک مراتہ کا ہندوی سہرائی پھر سے پھیل چکا تھا مہا جی سندے اور ملہ راہول کر کی بدولت پانی پت کے سنگرم کے بعد پورے ہندوستان میں پھر سے مراتہ کے سوار کا ڈنکا بجا تھا سترہ سو چورہ سی میں ڈیوائی نام کا فرنچ یودہ فرانس اور اسیہ میں پراکرام کر کے ہندوستان میں آیا ہندوستان کے سمردی اور بھبیاتہ کو دیکھ کر اوہی روک گیا اس نے مہا جی سندے کی مراتہ سینہ میں سامل ہونے کی اچھے جتائی مہا جی سندے نے اسے مراتہ سینہ میں نوکری دے دی ڈیوائی نے کابیاتی فوج کے دو پتک مطر پانچ مہینوں میں تیار کر دی کابیاتی فوج مطلب ہے اسی فوج جو لڑنے کے لیے ہی تیار کی گئی ہو کیونکہ اس سمیں اکثر یودہ یود کے وقت سینہ میں ہوتے تھے اور یودہ ختم ہونے کے بعد الگ الگ کام کاج کرتے تھے اور یہ چکرہ الگ الگ فوجے کے ساتھ چلتا رہتا تھا ڈیوائی نے مہا جی سندے کو بہت سے لڑائی جیتنے میں کافی مدد کی سترہ سو اناسی میں کچھ مدبید کے کاران ڈیوائی نے مراتہ سمراج کے نوکری چھوڑ دی لیکن مراتہ سمراج کے بستار کے لیے مہا جی سندے نے ڈیوائی کو آپس بلائیا اور اسے ساڑے آسو سینہ کی ایک فوج اس پرکار سے نوکواتی فوجے تیار کرنے کا کام ساوپا مراتہ کے یہی سب سے بڑی گلتی تھی کہ ڈیوائی کو آپس بلائیا تھا کچھ سال بیٹ گئے سترہ سو اٹھاسی میں ورسہ کے موسم میں اسماعیل بیگا اور گولم قادر نے آگرا پر حملہ کر دیا مہا جی سندے کا اسماعیل بیگ کے ساتھ یود چل رہا تھا ڈیوائی کے بنائی ہوئی مراتہ کے کوائیتی فوج ایک اور سے اسماعیل بیگ کے سینہ کا برا حال کر رہی تھی دوسری طرف یمونہ کے ترسے اسماعیل بیگ مراتہ پر اور آگرا سہر پر توپ کے گولے داگ رہا تھا اس وقت سبھی گھوڑے کی بارس اور توپوں سے سرچہ کرنے کے لئے مہا جی سندے نے سرچت جگہ کا خوج کر رہے تھے تب ان کی دماغ میں ایک خیال آیا اور انہوں نے سبھی گھوڑے کو تاج محل کی دیسہ میں موڑ دیا انہوں نے سارے گھوڑے کو تاج محل کے پرگن میں باندھ دیا مہا جی سندے نے پورے تاج محل میں سگنگاروں کا نرمان کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا عجوبہ کہہ جانے والا تاج محل مراتوں کے گھوڑے کا استبل بن گیا انہیں گھوڑوں کا استعمال کر کے مراتہ فوج اسماعیل بیگ اور گولم قادیر کے سینہ پر ٹوٹ پڑی اسماعیل بیگ اس حملے سے جان بچا کر بھاگ گیا لیکن مراتوں نے گولم قادیر کو جندہ پکڑ لیا یہ گولم قادیر اسی نجیب الدولہ کا پوتا تھا جس نے احمد صاحب دلی کو بھارت بلا کر پانی پت کا عید کر آیا تھا مراتے نے گولم قادیر کی آنکھیں نکالی اس کی ہوتا اور ناک کاڑ دیا اور اسی حالت میں اسے مطورہ کے ایک پیڑ میں لڑکا دیا اور وہیں اس کی موت ہو گئی اس بیجے کے ساتھ مطورہ برندوان جیسے بچے ہوئے سہر بھی مراتے نے جیت لی اے ہی وہ دور تھا جب مراتہ ساسک کے ہلہ دیبی ہلکر جیبی اور مہجی سندے نے بارہ نشے میں نئے گھاٹوں کا نرمان کیا کاشی بشونت مطورہ کے شرکشن مندیر کے ساتھ ہزاروں پر چین مندیروں کی پنر استحفان کی موسیقی